امزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرسک کانفرنس کا جہاں تک اس کا مقصد کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک افوار چل رہی ہے اور خدا کرے کہ یہ ریمر ہی ہوں گے یعنی یہ افوار ہی رہے گا انشاءاللہ کیونکہ 35 ایک کو لے کر آج کل لوگوں میں بیچینی سے ایک افوار پھیل گئی لہذا اس سلسلے میں ہمیں بھی اپنا موقف جو ہے وہ کلیر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم بحثیت پی ڈی پی کے پارٹی کے اس وقت ہم کچھ کرگل کے عوام کے طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کی فضل کرم سے پچھلے دنوں ہماری ہاں ایک کمیٹی ایک کارنیشن کمیٹی یا جی سے جوائنڈ ریسسٹن کمیٹی کہا جاتا ہے عمل میں آئی ہے تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کونسل ہے جو ایک منتخب انسٹیوشن ہے ادارہ ہے تو ان کو چاہیے کہ آج آل پارٹیز کو بلا کے اس 35 اے کے حوالے سے کرگل کے عوام کا موقف واضح کریں ہمارا سٹین کلیر کریں کیونکہ یہ ایک ہم سب جانتے ہیں کہ جو 35 اے ہے یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹن اس کی اہمیت کیا ہے کتنا امپورٹنس اس کی ہے ہم سب جانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس 35 اے کے میں کوئی اس کو کمی کرنے کی یا اس کو کسی قسم کی ذک پہنچانے کے کوشش کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو ختم کرنے کے کوشش کرتا ہے تو پورے جمعہ کشمی اور بالخصوصا کرگل جیسے پسماندہ جو ڈسٹک ہے یہاں کے عوام کو اس کا خمیازہ بگرنا پڑے گا یہاں کے نصر برنصر فیوچر کو اس کا خمیازہ ہم کو بگرنا پڑے گا لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آج کونسل کو آل پارٹیز کو بلا کے ایک لائی عمل مرتب کریں کہ اس 35 اے کے بارے میں ہم کس طرح اپنا احتجاج دارش کریں گے کرگل کے عوام کی موقف کو کس طریقے سے ہم ایان کریں ظاہر کریں یہ چاہیے تھا کیونکہ آج ایک برننگ ایشو بن گیا ہے البتہ اس کو ڈیفر ہونے کے لئے کہا ہے لیکن مسئلہ تو وہی ہے 35 وہی ہے اس کے اوبر سماعت ہو رہا ہے آج نہیں تو کل لیکن آج خاموش رہنے کا ہم کو وقت نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کرگل کے عوام کا کونسل کے ذریعے آل پارٹیز کو بلا کے ایک میٹنگ کر کے یعنی اپنے کرگل کے موقف کو کرگل کے سٹینڈ کو 35 اے کے حوالے سے خصوصاً اس کو اعلان کریں سواہر کریں ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے یہ ہماری رائے ہے ہم چاہتے ہیں نمبر ایک پھر نمبر دوسری جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا آپ کے فضل کرم سے آج ہے پچھلے دفعہ جو ہمارا ریسسٹن جوائنٹ کمیٹی آگئی آٹھ پروری کو گورنے کے راجبہون سے جو اس آرہو 110 جاری ہوا اس آرہو 110 کو لے کر کرگل کے عوام میں ایک بیچینی پھل گئی ایک بتامنی پھل گئی اور اس آرہو کو لے کر کراکے کے سردی کے باوجود اتنے برف ہونے کے باوجود لوگ سڑکوں پر اتر گئے اور اپنے یک جہتی کا جتنا مظاہرہ کیا وہ دنیا جانتی ہے اور قرگل کے عوام نے کر کے دیکھا کہ اپنی حصول مقصد کے لئے کسی بھی لیمٹ کو کسی بھی حد کو کراس کرنے کے لئے ہم تیار ہیں تو یہ کر کے دیکھایا لہٰذا آج واقعی طور ہماری یہ یک جہتی کا خاطر خواہ نتیجہ برامت ہو گیا اور ایک سارو 110 کو امینمنٹ کر کے ایک سارو ایک سو بیس جاری ہوا اس طرح سے کرگل کو دویجنس سٹریسس کے حوالے سے اپنا برابر کے شیئر ملا برابر کے حق ملا جس طرح سے کرگل کے عوام چاہتے تھے لہٰذا واقعی طور کرگل کے عوام آج خراج تحسین کے قابل ہیں مبارک بادی کے قابل ہیں لہٰذا پی ڈی پی یونٹ کرگل کرگل کے عوام کو اس مقصد کی حصول کے لئے اس کامیابی کے لئے دل کے گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں اور آپ کے ایک جہتی نے واقعی طور رنگ لایا اور خدا کرے ہمارے ایک جہتی جو ہے ہر وقت برقرار رہے اس کے علاوہ جائنڈ ریسیسنٹ کمیوٹی جو بنائی اس میں مختلف پولٹیکل پارٹیز تھے ریسیسنٹ پارٹیز تھے سوشل آرگنزیشن تھے تو ان کو بھی پی ڈی پی یونٹ کرگل مبارک باد دینا چاہتے ہیں جن میں اگر کچھ تنظیم ہے ان کا اگر نام نہ لے تو ہماری احسان پھروشی ہوگی اس سے پہلے سب سے پہلے میں جمیورت العلماء مدرس سیسنا شریعہ کرگل کے صدر محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین آہا شیعر ناظر المہدی محمدی کا ہم مبارک باد دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں علاوہ ازین امام خمینی میمرل ٹرس کارگیل کے جن کا نمہندگی ان کے وائش شیئرمن جناب حجت الاسلام والمسلمین آغاز شیعر محمد بشیر شاکیر صاحب کر رہے تھے ہم ان کو بھی مبارک باد پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ انجمان صاحب زمان کرگل انجمان اہل سنت والجماعات کرگل انجمان صوفیہ نربخشا کرگل بودیس اسویسیشن کرگل گردوارہ پہمیندک کمیٹی کرگل اور مرشن اسویسیشن ان تمام تنظیموں کو اور جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ہم پیڈی پیڈی کرگل اپنی اس مقصد کی حصول میں کامیاب ہونے پر دل کے گہرائیوں سے ہم مبارک باد کش کرتے ہیں ان کو اور ساتھ میں سٹیڈن یونین جو ہمارا ہے آل کرگل سٹیڈن اسویسیشن جمہو آل کرگل سٹیڈن اسویسیشن چندیگاٹ آل کرگل سٹیڈن اسویسیشن دلی اور سرینگر تو ان کے پریزیڈنس کو ان کے اراکین کو ان تمام سٹیڈنس کو بھی پیڈی پی یونینٹ کرگل بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ ہی کنٹریبیشن رہا ہے اس کو ان کا بھی کنٹریبیشن رہا ہے لہٰذا ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں آج اس کے علاوہ پیڈی پی یونینٹ کرگل گورنر انتظامیہ کا گورنر صاحب ٹیم کا اور ان کے چیپ سیکٹری صاحب کا اور روحیت کنسل کمیٹری جو چھلے دفعے ہم پر تشریف لائے ان کا بھی ہم دل کے گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گورنر کے راجبوان سے بلا کسی تاخیر کیے کرگل کے عوام کی خواہشات کی مطابق انہوں نے احسارو ایک سو دس کو ہٹا کے ایک سو احسارو ایک سو بی جاری کیا جس کے لئے ہم گورنر انتظامیہ کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کرگل کا عوام کی طرف سے علاوہ ایک ہمارے چیئرمن اونریبل چیئرمن رجی جیٹو کونسل الہاش انیت علی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا بھی بہت مبارک بات پیشتے ہیں ان کا سیدہ ہی کنٹیبیشن رہا ہے ان کا اس کا یہ ملک نہیں کہ میں کریٹی بریٹی میں لے رہا ہوں ایک گراؤنڈ ریالٹی میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب چیئرمن صاحب نے چودہ دسمبر کو نہ صرف کرگل کے اسی دیویجنل سٹیٹس کے حوالے اسی ایشیو کو لے کر نہ صرف کرگل کے بلکہ پورے خطے لداخ کے اور پارٹیز اور پولٹیکل پارٹیز کو جم ہونے کے لئے ایک پلیر فارم انہوں نے پروائیڈ کیا تھا البتہ اس میں سب شامیل ہو گئے سب ہونے شرکات کے ماں سوائے کرگل کے ایک دو پارٹی کے خیر جو جو انہوں نے مناسب نے سمجھا وہ الگ سوال ہے لہذا چیئرمن صاحب اس وقت ایک یونانیمس لی لے اور کرگل کے ازلا کے لیڈرز کو پولٹیکل پارٹیز اور ہلزاز پارٹیز جو وہاں پر شامل تھے ان سبوں کا یونانیمس لی اور انہوں نے ایک ریزلیشن پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور باز اب تو وہ ریزلیشن پاس کر کے یعنی ہوم منیشٹر کو اور گورنر انتظامیہ کو بیرزنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا اور خدا کے پاس اسی حساب سے ہمیں یہ سب کچھ یعنی اسی کے بارے بار خیر تو یہ تو لہٰذا پی ٹی پی یونٹ کارگیر جنابی الہاچ اینید علی صاحب کو ابھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کو بھی شکریہ کرتے ہیں تو ایک بار پھر کرگل کے عوام کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور شکریہ تینک یو سو مچ وقت انڈیا یہی وقت ہے